سبر کا سفر خدا کا محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی خود پسندی کو خدا پسندی میں گم کر دے جو اپنی بات کے مقابلے میں حق کی بات کو اختیار کر لے جو دنیا کی عزت کے مقابلے میں آخرت کی عزت کو اہمیت دینے لگے لوگوں کی طرف سے خواہ کتنی ہی تلخیاں پیش آئیں مگر وہ اپنی طرف سے جوابی کارروائی نہ کرے اسی کا نام سبر ہے اس میں شک نہیں کہ یہ بے حد مشکل راستہ ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جو کسی کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے جنت سبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور سبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ہر محرومی پر رازی کر لے امتحان کی اس دنیا میں تلخیوں اور ناخشگواریوں کے بغیر چارہ نہیں جو شخص جنت کا مسافر بننا چاہے اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہے جس میں لوگوں کی طرف سے کڑوی باتیں پیش آئیں گی جس میں لمبے انتظار کی مشقت برداشت کرنی ہوگی جس میں مخالفین کی طرف سے ترہ ترہ کی دلازاریاں ہوں گی ان مواقع پر حق کا مسافر اگر سبر کو کھو دے اگر وہ بے برداشت ہو جائے تو وہ درمیان ہی میں اپنے راستے کو کھوٹا کر لے گا وہ جنت کی منزل تک نہ پہنچ سکے گا جنت کا سفر تمام کا تمام سبر کا سفر ہے جنت میں وہی شخص پہنچے گا جو سبر کی تلخیوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جو جذبات کی پامالی پر بھی بے ہمت ہونا نہ جانے جو نفس کی ہر چوٹ کو اپنے سینے کی ویرانیوں میں چھپا لے کتاب باغ جنت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بائیس موسیقی 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 موسیقی